میتھڈ والیڈیشن کے لیے جو نیکسٹ ٹیسٹ ہم پرفارم کریں گے اسے پریسین کا نام دیتے ہیں پریسین کو ہم نے کیومیٹرکس میں ڈسکس کیا تھا کہ ریزلٹس کا آپس میں کلوزنس کو ہم پریسین کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے ہم ایک ہوموجینیس بیچ اپنے سیمپل کا پپیر کرتے ہیں پھر اس میں سے سیمپل ڈراؤ کر کے اس کی ریپیٹیبل انیلیسز کی جاتی ہیں مختلف قسم کے ویرییشنز کو ایڈاپٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریپیٹیبل ریزلٹس کے اندر بار بار کی جانے والی ریزلٹ میں پریسین یا کلوزنس کتنی آ رہی ہے پریسین کے لیے جو ٹیکسٹ پرفارم کریں گے ان میں ریپیٹیبلیٹی انٹرمیڈیٹ پریسین دیکھنے کے لیے ٹیسٹ اور ریپیڈیوسبیلیٹی کہلائی گی ریپیٹیبلیٹی سے ہماری مراد کہ ہم اس میں سیمپل چینج نہیں کریں گے انٹرکل کنڈیشنز ویری نہیں کریں گے صرف ایک انیلیسٹ کام کرے گا اور وہ ریپیٹیبل بار بار اپنے سیمپل کو انیلائز کرے گا ہمیں یاد ہے کہ رینج میں ہم نے پانچ ریپیٹیٹس پرفارم کیے تھے پانچ فائی پوائنٹ کالیبیرشن کرب ڈراؤ کی تھی اب پانچ کی بجائے اسی کالیبیرشن رینج میں جو منیم میکسیم رینج ہمارے پاس موجود ہے اس کے درمیان سے کوئی تین کنسنٹریشنز اور ان کے تین تین مرتبہ ریپیٹیٹس یعنی ٹوٹل نائن اٹ لیسٹ انیلیسٹ پرفارم کرنے کی ضرورت ہوگی جس سے ہم اپنے پریسین یا سٹینڈڈ ڈیوییشن کے ریزلٹس نکالتے ہیں انٹرمیڈیٹ پریسین کے لیے ہم ویڈن لیبارٹی ویرییشنز کو اپلائے کریں گے یعنی اب ہم انیلیسٹ کو چینج کر سکتے ہیں اب ہم ایک ہی لیبارٹی میں اگر ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ استعمال ہو سکتے ہیں ایک ٹیسٹ کے لیے ایک سے زیادہ پی ایچ میٹر موجود ہیں تو ہم باری باری ایک پی ایچ میٹر کو پھر دوسرے پی ایچ میٹر کی پریسین نوٹ کریں گے اگر ایک سے زیادہ کمپنی کے سٹینڈرز موجود ہیں جو پی ایچ میٹر کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے تو ہم اس میں بھی ویرییشن لے کر آ سکتے ہیں اسے ویڈن لیبارٹی ویرییشنز کہیں گے اور ریپیڈیسی بیلیٹی جس میں ہم ریپیڈیوس ریزلٹ دیکھنے کے لیے آوٹ آف لیبارٹی یعنی اپنے ان نون کنسنٹریشن کے سیمپلز کو اس ہمو جینے سیمپل کو جسے ہم نے پرپیر کیا تھا ہم دوسری لیبارٹیز کو بھیجوائیں گے اور انڈیپینڈ انیلیسز کر کے اپنے ریپیٹی بیلیٹی کے ریزلٹس کو کمپائل کریں گے یہ بات منشن کی ہوئی ہے کہ ان سب کے ذریعے ہم اپنے ویڈن لیبارٹی ویرییشنز کو اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ریپیڈیسی بیلیٹی کے ریزلٹس کمپائل کیے ہیں تو انٹرمیڈیٹ پرسیئن کی ضرورت پھر نہیں رہتی یعنی ویڈن لیبارٹی ویرییشنز کر کے ریزلٹ ریپورٹ کرنے کی بجائے آپ ریپیڈیسی بیلیٹی کے ریزلٹس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں ریزلٹس ریپورٹ کرنے کیلئے ہم اس میں سٹینڈرڈ ایوییشن ریلیٹیس سٹینڈرڈ ایوییشن کوفیشنٹ و ویرینس اس کے ریزلٹس کو یا کانفیدنس انٹرول اپنے ریزلٹس کے انہیں ریپورٹ کرتے ہیں